موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوئی اور میں ہوں ورسلان خالد آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے بیانات ہیں جہاں پر وہ بھی بڑا کھل کر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کا یہ ماننا کہ کرپٹ نظام سے مستفید ہونے والے ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہے ہیں ای وی ایم پاکستان کے انتخابی عمل کا بڑا مسئلہ حل کر دے گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلا الیکشن بھی جیتنے کے عظم کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ ترقیاتی فنڈ سے نہیں بلکہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن جیتیں گے یہ بھی واضح کیا کہ اصل جنگ اس وقت پنجاب کی ہے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب بہت ساری اور چیزوں کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پہلا سال ہمیں سنبھلنے میں لگا اس کے بعد کرونا آ گیا ہم جس طریقے سے کرونا سے لڑے اور جس طرح سے ہم نے اس کا سامنا کیا اتنا کریڈٹ نہیں اس کا لے سکے ہم بڑے مشکل وقت سے نکل کر سامنے آئے ہیں اور یہ دو سال جو ہیں اپنی کارکردگی کے انہوں نے انتہائی اہم قرار دیئے جہاں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اب ہم اچھا کام کر لیں گے تو کلیکٹیولی یہ گنا جائے گا کہ پانچ سال میں ہم نے گورننس کو کتنا بہتر بنایا کون سی چیزیں کس حد تک ہم نے بہتر کی یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں ان کے بقول کے کام بہت ہوا ہے لیکن وہ کریڈٹ نہیں لے سکے خاص طور پر کووڈٹ کے ٹائم پر جو کام ہوا ہے اس کا اتنا کریڈٹ نہیں لیا گیا اور کیا یہ اب سنبھلنے کی طرف معاملات جا رہے ہیں میں چاہوں گا اس پر بھی بات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے معاملے پر ہم بات کرتے آ رہے ہیں اپوزیشن کی اپنے تحفظات ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان کے ساتھ اس وقت پہ فاقی وزراء جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں جس طرح سے وہ تمام تر چیزوں کو ایک طرف بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک اس میں اچھی چیز ہے جو صرف ابھی for the sake of it اچھی ہے آگے چل کر اس کے سمرات کا اندازہ ہوگا ایک پارلمانی کمیٹی فارم کی گئی ہے انتخابی صلاحات کو لے کر جس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پارلمانی کمیٹی میں آیا دیگر انتخابی صلاحات کی بات کی جاتی ہے کیونکہ ذرائع سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ دو چیزوں پر اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق دینے پر اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے معاملے پر ان دو معاملات پر کسی صورت بھی حکومت کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی نہ کوئی ڈائلوگ کرنا چاہتی ہے وہ باقی صلاحات کے حوالے سے ضرور البتہ سارے معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی ڈیویلپمنٹ تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کا دورہ منسوخ کرنا اس کے بعد برطانیہ کا دورہ سے مازد کرنا میں چاہوں گا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں اور پھر جو آج کی پریس کانفرنس ہے جہاں پر تفصیلات دی گئی ہیں کہ کس طرح سے ای میلز بھارت سے فیک آئی ڈیز بنا کر بھیجی گئی اور اس کے بعد یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے آئی جو ہم نے دیکھا میں چاہوں گا ان معاملات پر ہم بات کریں اس وقت جو بھارت سب کچھ کر رہا ہے اس پر ہم بات کریں گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا اس وقت ہم ایک بریک کی جانے بڑے بریک سے واپس آ کر میں مہمانوں کا تعریف کراؤں گا اور گفتگو کا آغاز کروں گا ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹن جنرل ریٹائرہ مجد شویب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ ساتھ طائر ملک صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر صاحبی اور تجزیہ کار ہیں اور عبداللہ گل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں جنرل صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا اور دو سال سنبھلنے کی جو بات ہے اس پر آئیں اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے یہ ماننا حکومت کا وزیراعظم صاحب کا کہ کرپ نظام سے مستفید ہونے والے ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہے ہیں وہ سب کو آن بورڈ نہیں لینا چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے مسائل کا حل ہے اور پھر وہ بھی اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگلی حکومت بھی انہوں نے بنانی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں ان سارے معاملات کو اپوزیشن کے تحفظات کو یا ان کے الیکشن کمیشن کو ہیڈ آن لینے کو بسم اللہ الرحمن نے رہی میں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے اس کی دیمانسٹریشن دیکھی ہے میں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریگنگ کے چانسز بہت کم ہے خاص طور پر اگر آپ اپنے پرانے سسٹم کے ساتھ کمپیر کریں جہاں لوگ ہاتھ سے ووٹ ڈال کے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کے چانسز بہت کم ہے ریگنگ کے یہاں پہ ریگنگ جو عام الیکشنز میں ہوتی رہی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہوتی رہی میرا اپنا اندازہ ہے کہ پلٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اس چیز سے مایوس ہیں کہ جس ریگنگ کے ذریعے وہ الیکشن جیتے ہیں وہ غالباً ان کو موقع نہیں ملے گا کر رہے ہیں مشین ہے مشین میں خرابی ہو سکتی ہے مشین میں کوئی اور شاید کل کو کوئی راستہ بھی نکال لے اس میں ریگنگ کا لیکن آج جو نظر آتا ہے وہ ٹھیک ہے اب 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 اس میں بدلیتی یوں نظر آتی ہے کہ اپوزیشن نے بغیر کسی ڈیمسٹریشن دیکھے بغیر اس کی کارکردگی سمجھے پڑے انہوں نے اس کا بائیکارڈ کیا تو جب آپ اس طرح بائیکارڈ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھائی سننا ہی نہیں چاہتے آپ جا کے دیکھے کہنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نظر آئے کہ کتنی چیز ہیں لیکن چونکہ آپ نے ریکنگ کرنی ہے اور آپ نے ہر حالت میں جیتنے کے لیے جاری ووٹ ڈلوانے ہیں تو وہ آپ کو مشکل پیش آ رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ اس کا اس کے ڈیمسٹریشن بھی دیکھنے کو تیار نہیں اور تیار ہی نہیں کہ جا کے اس پر بیعت بات کی جائے اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو قائل کر لے تو یہ بدنیتی کہ مبنی مسئلہ چل رہا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو بھی ایک پارٹی کے طور پر دیکھا جاتے ہیں انہوں نے بھی اس کو وہ کھنگال کے نہیں دیکھا بات چیت نہیں کی نادرہ کے ساتھ مل کے اس کو سٹڈی نہیں کیا اور انہوں نے بھی فتوہ صادر کر دی ہے تو میرا خیار ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ ہر الیکشن کے بعد اگر یہی شور مچے کہ یہ فران نے ریکنگ کر دی الیکشن ہے الیکشن میں داندری ہو گئی ہے یہ ہو گئی تو وہ آپ کو سارا مانچ سال جس کے بھی ہوتی ایک عمد وہ بدمزگی رہتی ہے تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے اس کو اگر سنسیئے ہیں یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ الیکٹرامی مشین کی طرف توجہ دیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی اگر اس میں کوئی خرابی ہے کوئی اس میں شک و شبات ہیں وہ دور کرنے کوشش کریں بجائے اس کے کہ اس کو سٹیٹ اوے رات کر دی ہے بلکل صحیح تائر ملک صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو کتنی اگر شفافیت ہے بے شک اپوزیشن نے نہیں دیکھی آپ چیزوں کو مزید شفاف بنائیں سامنے لے کر آئیں اور پھر جو اپوزیشن کے تحفظات تھے ان کو تو تقویت مل گئی جب سنتس اعتراضات الیکشن کمیشن نے اٹھا دی دیکھیں بات بڑی سمپل ہے عمران حان کا یہ جو کونسپٹ ہے الیکشن میں فیر الیکشن ہونا منصفہ نہ الیکشن ہونا شفاف الیکشن ہونا بلکل لوجیکل ہے بلکل منطقی ہے دوزار تیرہ میں انہوں نے اس الیکشن کے خلاف کے بین چلائی آپ کو یادہ دوزار چورہ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دردہ انہوں نے دیا اب دوزار اٹھارہ میں سارا شور پڑھا ہے پی بس پارٹی اور نون اس کو سیلیکٹڈ کہتی ہے یعنی کہ آپ کے الیکشن فیر نہیں ہے اس سے پیسے بھی آپ چلے جائیں میرے حالے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں آیا جس پر یہ کنسینسز ہوا ہے کہ یہ الیکشن صحیح ہے کہا جاتا ہے جو انیس سو ستر کے الیکشن بڑے فیر تھے وہ کون سے فیر الیکشن تھے جس میں شیف مجیب کو مجاریٹی کو آپ نے قومتی نہ دی اس سے بڑی داندلی کیا آپ نے کرنی ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ عمران ہاں نے جو ایشو پکڑا ہے ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے میری رائے میں اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے آپ کے آئین میں بلکل کلیے لکھا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کرائے جس کا کام اسی کو ساجے آپ کی یہ جو کنفرٹریشنل مائنڈ ہے نا کہ ہم نے مشین بنا رہی ہے تو جو چور ہیں اپوزیشن والے گو اس کو پسند نہیں کرتے آپ پالیمان میں جائیں وہاں سے لاؤ بنائیں اور الیکشن کمیشن کو کنٹرول کریں آپ براہ راست الیکشن کمیشن سے کانفرکٹ میں آگئے ہیں this is a state within state آپ بھی state کا حصہ ہیں حکومت ہیں وہ بھی state کا ادار ہے تو ریاستی اداریں آپ اس میں نہیں لڑتے میں سمجھتا ہوں طریقہ کار غلط ہے سوچ بالکل ٹھیک ہے خان صاحب کے ساتھ آپشن یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ بتائیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں اگر وہ قبول کریں this is their job تو آپ اس پہ یہ جو نیلے پیلے ہو گیا جی کہ یہ یہ ریزائن کر دیں یا پوزیشن سے ملے ہوئے ہیں میرے حال میں یہ غیر مناسب ہے یہ غیر مناسب ہے عبداللہ گل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو اور کیا یہ جو اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے سب کو آن بورڈ لیا جا سکے یا اگر یہ اسی اپروچ کے ساتھ جائیں گے کہ ہم نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی جانا ہے اور آپوزیشن کے تحفظات رہتے ہیں پھر تو آہ دوزار تیس کے انتخابات کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا دیکھیں گہا تک الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے یہ مستقبل کی بات ہے اور مستقبل تو ہمیشہ انسان کو سمارنا چاہیے اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ ہم جیسے ایپل کا ایک فون آتا تھا آئی فون 5 آتا تھا پھر اس کے بعد اب ٹکنالوجی تینج ہو گئی اب آئی فون 13 آ رہا ہے اور اسی طرح سے یہ کنٹینیو ہوگا ماضی میں پرانے کیمرے ہوتے تھے اب بہت فرق قسم کے ٹی وی کے کیمراز آ گئے ہیں اب آپ سکائپ کے اوپر بات کر سکتے تو موڈنائزیشن is always good لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جمہوریت میں رہتے ہیں تو آپ کو جمہوری انداز اپنانے پڑتے ہیں اور اس کے اندر جو بجائے تلقییاں پیدا کرنے کے ابھی جیسے جلن صاحب فرما رہے تھے کہ اوپوزیشن نے جو ہے وہ صرف برائے اوپوزیشن تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ماضی کے اندر جب عمران خان صاحب اوپوزیشن میں تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے حکومت کی کسی بھی بات کو ایفریشیٹ کیا ہو اوپوزیشن کا کام پوری دنیا میں مین میک نکالنا ہوتا ہے تلقییاں پیدا کرنا ہوتا ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے چاہے مغرب کی ہو ہو یا پاکستان کی ہو اس لیے ایک تو بات ہمیں تیہ کرنی تھی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صاحب نے بولا کہ آپ اداروں کو ان تنقید کا نشانہ نہیں بناتے اگر آپ کو آہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ ان کو جو ہے بقاعدہ قانونی طور پر ایک ریسرنس ان کے خلاف لائیں ان کے خلاف دیگر ایکشن جو کہ حکومت کے ثواب دید ہے وہ لے سکتے ہیں وہ نہیں کیا جارے زبانی گولہ باری کرنا میرے خیال میں یہ مناسب ہے سینتیس اگر اعتراضات انہوں نے لگائیں ہیں تو ان کا بجائے جواب میڈیا ٹرائل کے ذریعے آپ ان کا جواب اوفیشل دیں یہی بات کہ اگر اپوزیشن کو حکومت کی بات سمجھنی چاہیے تو حکومت کو بھی الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو اپنے مخالفت میں نہیں بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے اپوزیشن کی یہ وہی چیف الیکشن کمیشنر ہیں جن کے لیے شیخ رشید صاحب نے جب وہ ریلوے کے اندر سیکریٹی تھے تو یہ لکھا کہ یہ ایک انتہائی آنسٹ اور اپرائٹ آدمی ہے اور ان کو وزیر آرام عمران صاحب سے کہا کہ آپ ان کو کہیں اکومنڈیٹ کریں لیکن دو ہزار ایکیس جب مجھے یاد ہے فروری تک فروری تک تو وہ چیف الیکشن کمیشنر بہت اچھے تھے ان کی باتیں لیکن دسکا کا جب الیکشن ہوا ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ پھر الیکشن کمیشنر کے حوالے سے کچھ اعتراضات شامل ہونا شروع ہو گئے اور اس میں تو اس وقت کے شبلی فراہ صاحب جو انفرمیشن منسٹر تھے وہ ان کی زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے الیکشن کمیشنر کے لیکن بعد میں تبدیل ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے سالف کرنا چاہیے ہے اسی طرح سے جس طرح سے نیب کا ایک چکر آ رہا ہے نیب کے اندر جو کانسٹیٹوشنل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں توسی نہیں کی جا سکتی تو عمران خان صاحب جب بھی اپوائنٹ کریں گے تو وہ اپوزیشن کو اعتماد ملیں گے اور پھر ایک نیا نیب کا چیرمن آئے گا مسئلہ یہ ہے کہ اب توسی کا تو اس میں پروویجن ہی نہیں موجود تو یہ چند انکانسٹیٹوشنل کام ہیں جن کو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے آپ کو بہرحال اپوزیشن کو ساتھ بٹھانا پڑے گا ان کے اعتراضات اٹھانے پڑیں گے اور بجائے اس کے کہ زبانی گولہ باری کرنے کے دونوں اعتراض سے اور ایک موتبر ادارے کو جس کی بنیاد کے اوپر آگے چلنا ہے آپ نے آپ جو ہے اس کو متنازع بنا دیتے ہیں اور جہاں تک یہ کہہ دینا کہ ای وی ایم کے بعد جو ہے وہ اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے بعد جو ہے وہ لوگ اعتراض نہیں کریں گے یا دھاندلی کا الزام نہیں لگائیں گے تو جناب امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں دھاندلی کا الزام آج بھی لگتا ہے تو پھر وہاں تو بقاعدہ وہ پھر کوئی اور کہا جاتا ہے کہ جی روس نے ایک کر لیا کلانہ کر لیا ڈمکانہ کر لیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو مدے نظر رکھنا پڑے گا بلکل صحیح ذرا تھوڑی اب بات پرفارمنس کے حوالے سے کرتے ہیں جنلل صاحب جو اس وقت خان صاحب نے کہا ہے کہ موٹ دیں گے ہم الیکشن جیتیں گے پھر ان کا مانا ہے کیا بہت ہے اتنا کریٹ نہیں ہم لے سکے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ جنلل صاحب بہت ڈیفرنٹ ہیں جو احالت ازار ہے جو معیشت ہے جو مہنگائی ہے جو بیروزگاری ہے جو غربت وہ سب اپنی جگہ پر ہے ایک عام آدمی ستایا ہوا ہے لیکن خان صاحب اب بھی پرازم ہے کہ ایک سال محنت کر کے ہم اگلے پانچ سال بھی الیکشن جیت سکتے ہیں یہ کس حد تک ریالسٹک اپروچ ہے اور اس کے پیچھے کیا موٹیویشن اور مائنسیٹ ہے سیاستدان جب بات کرتا ہے تو وہ اپنی خواہش کی بات کر رہا ہوتا ہے آپ نے بلاول کی تقدیر سنی ہوں گی کہ اس نے کہا جی کیا پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہوگی اگلا وزیراعظم ہمارا ہوگا یہ ساری کہانیاں کی تو کبھی نام و نشان نظر آیا آپ کو سو بہت ساری چیزیں ہیں جو کیونکہ سیاستدان اپنے لوگوں کا مراد اچھا رکھنے کے لیے اپنے ٹیم کو کٹھا رکھنے کے لیے کیونکہ یہاں تو بڑی جلدی لوگ چھوڑ بھی جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے لوگوں کی میموری بھی بڑی چھوٹی ٹائم میموری یہ مہنگائی مختلف وقتوں میں پہلے بھی پھر وقت کے ساتھ کم ہوئی اور جب مہنگائی ہوئی تو ہم نے یہ بھی سنا تھا شیر آٹا کا آگیا اب آٹے کی قلت جب آئی تو وہ شیر کا نام ہی نہیں تھا کہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سال ڈیر سال کی پرفارمنس اگر بڑی اچھی دیں تو جو شوٹ میموری والے لوگ ہیں وہ فوراں بھول جائیں پچھلی بات نہ کریں لیکن اصل جو مسئلہ ہے اصل جو چیز جس پہ میں حیران ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلا سال اگر انہوں نے اچھی پرفارمنس دینی ہے تو اس کے کچھ تیور تو اب نظر آنے چاہیے اتنا ہوئی یہ ایک نعرہ ضرور ہے لیکن ہمیں تو کوئی ایسی کوئی ایسے انڈیکیٹرز نہیں ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ واقعی اگلے سال میں تو بڑی مرکلس قسم کی بڑی کوئی ایسی ڈیویلومنٹس ہو جائیں گی اس طرح کا حالات ہو جائیں کہ دنیا فوری طور پر سب کچھ بھولنے کو تیار ہو جائے تو وہ تو اثار نہیں ہیں مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس کے انٹرنیشنل عوامل بھی ہیں ڈالر کی قیمت پڑھتی جا رہی ہے وہ تیل بار سے مگوائے وہ مہنگا آ جائے گا آپ بجلی مہنگی کر دیں گے اس کے ذریعے گیس مہنگی ہو جائے گی تو مہنگائی ساری تو وہاں سے شروع ہو جائے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اس وجہ سے جنرل صاحب جو گورننس کی بات ہے اس کا تو چلیں باہر کے معاملات سے تعلق نہیں ہے نا گورننس آہ یا جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ کہہ رہے ہیں اصل جنگ پنجاب کی ہے آہ اور انہوں نے ان کی جو چوائس ہے پنجاب میں اس پر آج بھی بے تہاشا اعتراضات ہیں جو انتظامی امور ہیں جو گورننس ہے اس پر بے تہاشا سوالات ہیں وہ تو اٹ ٹیکس نتھنگ آہی جو گورننس میں بھی فرق نہیں آئے گا وہ یہی کچھ رہے لہٰذا یہ ایک جس طرح روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا تھا تو روٹی نہ والی کپڑا نہیں ملا مکان اسی طرح یہ چیزیں ہیں کہ کہیں گے بہت کچھ لیکن میرا نہیں فیال کہ اس وقت پوسیبل ہے کیونکہ اداروں کو ریفارم کرنا چاہیئے تھا اگر آپ آپ آؤپورٹ مانگتے ہیں سب سے بڑی چیز جو ان کے گلے پڑے گی ہے جو مرضی کرتے ہیں جو چی چاہے کرتے ہیں عمران خان نے جس نعرے کو سب سے زیادہ بولا وہ تھا کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا پیسے نکلو ہوں گا تب ہی ان کی چیخیں نکلتی تو ایک بھی شخص کا کیس نہ چلا نہ سدا ہو اور باقی وقت تو صدرہ گزر جائے کیسز تو جنسہ بہت سارے چلے پھر زمانتوں پہ رہائی ہو گئی ہاں یہ بات ہے کہ ریکاوری نہیں ہوئی چلے چلے نہیں ہیں چلنے کا مراد یہ نہیں کہ آپ نے کیس بنائے گئے ہیں کیس بنائے ضرور ہیں چلائے نہیں ہیں پیش یہ ہی نہیں ہوتی ہیں اس کی کیس چلتے ہی نہیں لیپ جو ہے وہ کیس سے غائب کرتا ہے لیپ کے اپنے آفیس سے ڈاکومنٹ چوری ہوتی ہیں وہ چوری کے بس دے دیتے ہیں دوسری سائٹ کو گئی ہے تو جب آپ ادارے ٹھیک نہیں کر سکے پرفارمنس کہاں سے آئے گی بھائی میں تو سمجھ باقی چیزیں چھوڑ دیں مہنگائی تو ایک چیز ہے جو کہ سب سب کو نظر آتی ہے لیکن میں نے سب سے زیادہ جو نعرہ سنا تھا وہ یہ ہی تھا کہ یہ چور ہیں خاندانی چور ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں ان سے پیسے نکلوائیں گے اب آپ سزا تک نہیں دلوا سکے تو وہ تو بات نکل کے کہیں کہ ہم بلکل ہی بے قصور تھے اور اس شخص نے ہمیں ضلیل کیا تو لوگوں میں اور بھی نفرت بڑے گی کہ واقعی اگر یہ قصور بار تھے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھے پانچ پانچ چاند کیس لٹکائے رکھے جنہوں میں بھی رکھا جب نتیجہ سے پر آئے گا تو باقی چیزیں بیکار ہو جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک نعرے کے اوپر کٹیرے میں لائے گا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتصاب کا نعرہ تھا اس پر عمل پیرا نہ ہونا یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں ہانٹ کرے گی باقی شاید جو چیزیں ہیں ان سے ان کی بچت شاید ہو جائے تائر ملک سب آپ کیسے دیکھتے ہیں تین سالہ پرفومنس پھر اگلے دو سال کے لیے جو عزم ہے پھر یہ کہ اتنا ہم ہائلائٹ نہیں کر پائے اتنا کریڈٹ نہیں لے پائے جتنا ہم نے کام کیا یہ ساری چیزیں اور پھر گورننس کے معاملے پہ جو میرا جنرل صاحب سے سوال تھا کہ باقی تو عوامل ہیں کہ اگر تیل علمی منڈی میں مہنگا ہو رہا ہے باقی چیزیں ہیں لیکن آپ یہاں پر گورننس یا آپ نہیں رکھ سکے رائٹ مین فر در رائٹ جوب آپ وہ معاملات تک نہیں چلا پا رہے تو اس پہ تو بہت سارے کنسرنز اور قویسچنز ریز ہو رہے ہیں لیکن خان صاحب کو شاید کچھ ان کا ویجن اور سوچ اور اپروچ ڈیفرنٹ ہے باہر ہے بائیس سال کی دیکھیں پاکستان کا جو ایشو ہے وہ استحاب نہیں ہے میرے صاحب سے ووٹر کو ایک کمفرٹیبل لائف چاہیے بڑی سیمپل سی بات ہے کمفرٹیبل سے کیا مراد ہے مناسب بجلی کا بیلو کھانے پینے کی جیسے اس کو ایک اس کی جو انکم ہے اس سوسائیٹی کی اس کے ساب سے اس کو ملیا ہے میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پاکستانی سمر وکیشن کیلئے انگلینڈ جائے یا گاڑیاں لے یہ اس کے بچے کو نوک نہیں ملیا تو جب آپ نے بائیس سال ایک دفعہ سمجھائی چور 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 کرپشن 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 تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ چور اور کرپ چلے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو مل لیں گی سو ایشو ووٹر کا اتصاب نہیں ہے ایشو ووٹر کا مارا ماری گرفتاری نہیں ہے اب آپ کے مطابق جو چور تھے وہ دونوں پارٹیاں چلی گئیں بڑے اچھو آ گیا جب چور تھے تو چینی پچھون روپے گی تھی جب اماندار آئے تو چینی ایک سو دہ سو روپے گی ہو گی تو یہ یہ ایشو ہے سرکار کے اپنے ڈیٹے کے مطابق تین سال میں اداد و شمار جو آئے ہیں کھانے پینے کے وہ فورٹی پرسن انکریز ہوا ہے فوڈ میں کھانے پینے کی چیزوں میں پھر آپ تو چوری نہیں کرنی تھی آپ تو اماندار ہیں پھر آپ ریاست مدینہ کے بلیور ہیں اماندار لوگ ہیں آپ نے جو پشاور کی بس بنائی ہے اس کے مقابلے میں تین بسیں پجاب حکومت کی چور حکومت نے بنائی لہور پنڈی اور ملتان وہ تین کی جو پرائز بنی ہے وہ نبے عرب بنی ہے جو اماندار حکومت نے بنائی ہے اس کی پرائز سلے گی ہے ستر بلین پہ اور ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی آگے چلتے ہیں آپ نے کہا بالکل صحیح ہے کام بہت ہو رہا ہے پتا نہیں چلنا وہ میں اگری کرتا ہوں مگر لوگ آپ نے اگر سات آئی جیز بدلے ہیں پنجاب میں پانچ آئی چیف سیکرٹری بدلے ہیں وہ باقی آپ نے کام بہت کیا ہے چار آپ نے وزیر خارجہ بنے ہیں میں اچھا خاصہ ڈیٹے کا بدوں میرے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ پنجاب اور فیڈرل میں کتنے ترجمان بدل گئے آپ نے ابھی تک آپ کا وزیر خزانہ نہیں ہے وزیر خزانہ آپ نے چھ مینے کی لیز پر رکھا ہو گا ہے نہ وہ اب سینیٹر بنائے شوکر تری نہ وہ اب ایم این اے بنائے اس کی بھی ٹائم ہتم ہو رہا ہے اکتوبر میں تو کام تو آپ بہت کر رہے ہیں میرا حال ہے جتنے آپ ریزائن لگ لیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ابھی تک آپ لرن کر رہے ہیں تو مجھے تو آپ نے کہا تھا بھی میں نے بائیس سال ہونور کیا ہے نبی دن کا میرے پاس پلان ہے میرے پاس دنیا کے بہت انجن ایکسپرٹ ہیں اور آپ نے بڑا ہونور کیا اور ہم نے چوری ختم کرنی ہے عام آدمی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کو تین چیزوں سے غرض ہے کھانے پھینے کی چیزیں مناسب قیمت بھی ہو اس کے بچوں کو نوکری مل جائے اللہ اللہ خیر سال اللہ اب بجلی میں آپ کو بتا دو فورٹی پرسنٹ انکریز ہے تھرٹی فائی پرسنٹ انکریز آپ گیس میں کرنے چاہ رہے ہیں اور یہ جو آپ نے پرسیپشن رکھی ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کرونا آگیا کرونا آگیا کل میں نے اپنے شو میں اپنے اشواق احمد خان صاحب ایڈوائزر رہے ہیں پاکستان کا ٹاپ رین اکانومی کا آپ ان سے چیک کر لیں ہی واس ون آف ہی گیسٹین آور شوڑ یسٹرڈے انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد اکانومی ہے جس کو کرونا کا فائدہ ہوا ہے ٹین بلین یو ایس ڈالر کا فائدہ ہوا ہے اور انہوں نے بریک اپ یہ دیا ہے کہ لو ایس پرائز تھی پچھلے دو سال تیل کی پانچ بلین ڈالر آپ کے وہاں سے بچے ہیں ڈائی بلین ڈالر آئی ایم ایف نے آپ کو دی ہے کرونا کی وجہ سے ڈائی بلین ڈالر آپ کی پیمنٹس آگے کہیں ہیں اگارڈنگ ڈو ون آف ایم ویری نیوٹرل ایکسپرٹ اکانومی کا ایکسپرٹ ہی ہے کہ کرونا ایز ای گٹ فر پاکستان ٹین بلین ڈالر کا آپ کو فائدہ ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا تو پتہ نہیں پھر پھر کدھر ہم جائیں میرا تو سمپل سوال ہے یہ ایم ای ٹاک شو ہم لوگ اتنی دانشوری کرتے ہیں عام آدمی کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ کہتا ہے مہنگائی بنا سے وہ روزگار مل جائے اللہ اللہ خیر سے اللہ اور اس کا اس سیاست نظام سے کوئی انگلیش انگلیش یہ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ فلانا ڈیفیسٹ اس کا کوئی تعلق نہیں وہ آپ سامنے دیں لیں تین سال میں اس کو کیا ملائے تائر ملک سب سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ دو جماعتوں کے حوالے سے تو انہوں نے ایک عوام کے سامنے ایک پریسپشن بنایا جس کا ذکر ابھی جنرل صاحب نے بھی کیا کچھ حد تک آپ نے بھی کیا کہ وہ چور تھے یہ تھا وہ تھا ملک کو لوٹ کے کھا گئے اب ایک یہ نئی جماعت امید بنی تھی بڑے عرصے کے بعد جو بھر کر سامنے آئی تھی گو اس میں بھی مانگے تانگے کے لوگ تھے ماضی کی حکومتوں کے لوگ تھے آہ اب اگر یہ بھی جس طرح سے جو حالات ہیں اب آگے عوام کس پر امید کریں کس کو دیکھیں گے کس کس طرف جائیں گے یہ یہ ایک بڑا سوال ہے جو ایک عام آدمی آہ پوچھتا ہے یا بڑا حد تک ہوپ لیس ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا کیا حلوگہ آگ شریف آدمی آپ بڑی کیرفل لینگویج استعمال کریں میں ایسے پرسن سمجھتا ہوں پاکستانی پیپل آر انڈیفرینٹ بھی دی پاکستانی سٹیٹ اینڈ سٹیٹ کرافٹ اینڈ پولٹکس آئی ڈونٹ سی اینڈی انٹرسٹ نہیں وہ لوگوں کوئی میڈیا سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹاک شو سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ نے جبرن یہاں پر انٹرٹینمنٹ رکی ہوئی ہے آپ موہ نہیں لگایا گا میڈیا کو کیونکہ لوگوں کو ستر سال کے ایکسپیئیس نے ایک بات سمجھا دی ہے کہ ہمیں جو بھی آیا ہے نظام نہیں بدلنا ٹھیک ہے جو چور میں نہ کیا کسی کسی کا نام کہلوں بٹو آیا بڑے ڈریم کے ساتھ روٹی کپڑا مکان زیاء اللہ کہا قرآن لے کے جی میں اسلام دوں گا وہ اسلام نہیں ملا روٹی کپڑا مکان سوشلزم بھی ہمیں نہیں ملا نواز شیف نے کہا جی میں دکان در تجارت انکریز کروں گا وہ جو آپ کے سامنے ہے بینجی روٹوں کے لیے ہی کیا دیا تو نظام ہوئی کا ہوئی ہے پاور سٹرکچر ہوئی ہے رولنگ کلاس ہوئی ہے میرے ساتھ سے پاکستان کی سوسائٹی کا مصالح پولٹکس نہیں ہے ان ڈیفرنس فرام دی سٹیٹ پولٹکس اینڈ سٹیٹ گرافٹ ہے بلکل شاہی جی ایک بریک کی جانب بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر میں اسی معاملے پر عبداللہ گل صاحب کی رائے لوں گا ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک گل صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی ہم نے بڑی تفصیل سے ملک صاحب کی بھی بات سنی جنرل صاحب نے بھی بتایا جنرل صاحب کا ماننا ہے کہ اعتصاب جو ہے وہ لے بیٹھے گا انہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز ہے جو ان کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتی ہے کیونکہ جو جو نعرے تھے وہ کوئی بھی نعرہ ابھی تک وفانی ہوا اب دو سال میں ان میں سے کتنوں پر عمل پیرا ہو پاتے ہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا لیکن یہ کہ کیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں عوام کے لیے زیادہ اس وقت قویسچنیبل ہے جس پر وہ زیادہ پریشان ہیں یا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے ایک اداد شمار کے مطابق جو ڈالر ہے وہ آگے بڑے گا اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آؤٹ اپ کنٹرول ہے خود شوقت عزیز صاحب نے رات ایک نیجی ٹیوی پروگرام میں یہ بولا اسی طریقے سے جو بیگر عوامل تھے بہت سارے اور سیکریٹریز ایک نمبر آف سیکریٹریز ہیں جن کو تبدیل کیا گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پرابلم ہے اس کو تو آپ دیکھتے نہیں چیف منسٹر کو آپ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے ان کی بھی پرفارنس جو ہے وہ صفر ہے پنجاب کے اندر بھی صفر ہے بلوچستان کے اندر حالات آپ کو پتا ہے بلکل ابھی بھی کشیدہ موجود ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات جو سیاسی طور پر مستحقم ہوگے لیکن انٹرنیشنل جو آپ کو اب بتایا جا رہا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اتنا جھوٹ بولتی ہے جس بنیاد کے اوپر سچائی لوگوں کو آہ جو ہے وہ آخر تو ایک دن آ جانی ہوتی ہے وہ آشکار ہو جاتی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ماضی کے حکمران جو ہے وہ بڑے اچھے تھے لیکن وہ جو بھی تھے آہ یہاں تو مسئلہ جی گل سب لگاتا ہے وہ کم کم لگاتا تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا جو نا لگ رہا ہے نظر نہیں آ رہا کر رہے ہیں کووڈ کے اندر تو یہ عالم تھا کہ حکومت تو کریڈٹ لیتی رہی اس بات کا حکومت تو کہتی رہی کہ ہماری آلہ ترین پولیسیز میں جو ہے وہ تمام جو آش پاس کے ممالک کے جو آرڈر تھے وہ پاکستان کے پاس لے آئے تو پھر آپ نے پھر بجلی بڑھا دی آپ نے فیول پرائسز انکریز کر دی آپ نے جو دیگر ٹیکسز تھے ان کو آپ نے امپوس کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پروڈکشن لائنز تھی جو کہ واقعی آپ کو ایک بہت اچھا ایک آپ کو انسینٹیو ملا تھا آپ نے اس کو لوز کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی اکانومی بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ افغانستان کی بات کرتے ہیں کہ یہ افغانستان کی اکانومی نے بری طریق اثر کیا اور افغانستان کے حالات نے تو افغانستان میں تو جو ہے ڈالر افغانستان کے مقابلے میں جس دن قابل فتح ہوا اس دن پندرہ چھاسی روپے کا جو ہے وہ چھاسی افغانی کا ڈالر تھا اس کے بعد وہ سٹیبل ہو کہ آج تقریباً اکاسی اسی کے اوپر کھڑا رہا ہے تو جس جگہ ملک میں سارا یہ تنازہ چل رہا ہے تو وہاں تو اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے جبکہ ان کے اکاؤنٹ بھی فریض ہو گئے ہیں پھر آپ کے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو ابھی اتنا بڑا ہماری گولڈن اپورٹیولنٹی ملی تھی کہ افغانستان سے غیر ملکیوں کا ایزٹ تھا ہمیں ریلیکسیشن ملی یا ہمیں کرزوں کے اندر کوئی ریشیڈیولنگ ملی یا آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے ہمارے کوئی کرزے جو ہے وہ ویو آف کیے ایشہ کچھ نہیں نظر آیا پوائنٹ ٹیکن گل صاحب میں اگر بڑھنا چاہوں گا یہ تمام تر چیزیں ہیں پھر بھی ہم امید یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے وزیراعظم عمران خان صاحب خود پرعظم ہے کہ آہندہ آنے والے دو سال میں وہ کمر کس لیں ان کے لوگ ان کے وزراء اپنی پرفارمنس شو کریں اور پھر شاید بائی دینڈ او فائی فیئرز کچھ چیزیں ہوں جو ہم کہہ سکیں کہ اس گورنمنٹ نے بہتر کی ہیں تھوڑا صاحب آگے بڑھتے ہوئے جو دوسرا معاملہ ہے میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں جنرل صاحب آپ سے آغاز کروں گا پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی ہوگی وہ چیزیں بتا دیں کس طرح سے ایمیل آئی ڈیز بنی کس طرح سے فیک اکاؤنٹس بنے کس طرح سے ایک آرٹیکل لکھا گیا آہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ہمیں بڑی حد تک اندازہ تھا آہ کہ اس میں کون ایک سازش کر سکتا ہے اور کس طرح سے یہ دروازے بند کیے گئے کرکٹ کے شائقین کرکٹ پر آہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت یہ ایمیلز ہم دکھا کر ان کو کہاں پر ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں کچھ ان سے حاصل کر سکتے ہیں یا یہ صرف آہ پریس کانفرنس پاکستان کے لوگوں کو بتانے کے لیے تھی کہ بھارت آہ is behind all this نہیں یہ اس لیے نہیں تھی میرا خیال ہے کہ آہ لازمان یہ information جو ہے یہ ان کی embassy کے نیوزیلینڈ کو بھی پہنچے گی انگلینڈ کو بھی پہنچے گی کہ یہ پریس کانفرنس ہم ہویا یہاں پہ تو بات تو بات جائے گی اور پاکستان icc میں بھی لے کے جائے گا یہ نقطہ وہاں بھی بات کریں گے لیکن یہ کہ پاکستان کو اس کا کوپ ڈھول ٹویٹ میں چاہیے یہ ایسے نہیں ہے کہ انڈیا نے کے لیے یہ کر دیا یہ ایک plan کے تحت ہوا ہے جس میں برطانیہ بھی نیوزیلینڈ بھی شامل ہے اور most probably australia وغیرہ شامل ہیں یہ تینوں cryptic countries ہیں اور اس سے اور بڑے اچھی cricket کھیلنے والے ہیں اس سے نقصان ہوا اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے محول کو اندر سے یہ insecure دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ secure نہیں تاکہ یہاں پہ investment نہ ہے اس میں سب سے بڑا target چائنا ہے اس کے لوگ انہوں نے مارے اب اگر ٹی ٹی پی وہاں سے افغانستان سے operate نہ کرسکی جب تک طالبان بیٹھے ہیں تو جو physical attack سے وہ تو شاید نہ موقع کرسکیں لیکن آپ یہ fifth generation وغیرہ کے ساتھ تو شروع کرسکتے نا کہ آپ اس کے ذریعے social media کے ذریعے propaganda کر دیں تو لوگ مان لیتے ہیں تو اصل چیز یہی ہے target ہوئی ہے کہ پاکستان میں investment نہیں آنی چاہیے اور جنرین اکیب یہ انکو بھی drop نہیں چاہیے تو آپ آپ دیکھیں گے کہ basically اس کے اثرات آپ کی economy پہ آنگی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے سالوں کی جو war and terror تھی اس سے ہمارا one hundred and fifty billion ڈالر کا نقصان ہوا تو نقصان یہی ہے کہ investment ڈائی ویز وہ بھی رک جائے گی تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک سادش تھی اور پھر ایک اور چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ مثلا نیوزیلینڈ کو کوئی threat ملی یا انہوں نے دیکھا کہ جی اس طرح کی حالات ہیں تو ان کا فرض تھا کہ پہلے سب سے پہلے پاکستان کو confidence میں لیتے ان دوسری بات یہ ہے کہ اگر threat تھوڑی بہت ہے بھی یا نہ بھی ہو تو آپ ذرا مزید اپنی security کو والسٹر کریں اس کو مضبوط کریں وہ بھی ہو سکتا تھا پھر ڈراؤ کرنا تھا اس میں پاکستان کو conference میں لیتے کسی بھی چیز پہ انہوں نے پاکستان سے بات نہیں کی اپنے کھلاڑیوں کو حکم دیا کہ واپس آجاؤ تو وہ تو لگتا یہ ہے کہ واپس آجاؤ ہی ان کا اپنا پکا ارادہ تھا پاکستان کو شرمسال کرنے کے لیے باقی ان کا کوئی اور اگر اگر وہ چاہتے کہ کچھ اس میں بہتری ہو تاکہ پاکستانی کام ہمیں کھلا سکے یہاں پہ تو پاکستان کے ساتھ سارا شیئر کرتے ہیں وہ نہیں کیا نتیجہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ definitely اس چیز کا برا منا رہا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ ابھی ان ملکوں کو بھی ٹوزیر دے یہ جو دونوں cricket کھیلور باقی cricket ملکوں کو بھی ان کا دورہ کر کے ٹور کر کے ان لوگوں کو بھی قائل کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ بھارت کیا کر یہ چیزیں جو ہیں آج اگر فائدہ نہیں دیں تو کل کو ضرور دے گی اور یا اگر آپ یہ کہیں کہ قوام عالم کا چونکہ ریکشن بھارت کی طرف بڑا مائلڈ ہوتا ہے تو اس لیے اب یہ کرتے ہیں نہیں آپ نے اپنا کام کرنا اپنا ہومبرک کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا آج کوئی ریکشن اگر مائلڈ ہے تو یہ ضرور نہیں کہ کل بھی مائلڈ ہو تو آپ نے ریزلٹ اورینٹیڈ ایفٹ کی اور نیت تاکہ آپ کا دل مضمن ہو کہ میں نے جو کمیاتا کرتا اس وقت جیسے میرا نہیں خیال کہ اس ٹشو کو یوں چھوڑ دینا چاہیے اس پہ کام ہونا چاہیے نیوزلینٹ کو کنفرنٹ کرنا چاہیے برطانیوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے ہمیں اور ساتھ اس کے یہ کہ آئندہ کے لیے مائلڈ بھی کیا جائے تاکہ یہ لوگ کہیں دوبارہ کام نہیں کر سکتے بلکل صحیح طائر ملک صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو جو کرنا تھا ہمارے خلاف وہ تو کر دیا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا اس سے بڑھ کر جو ایک کہہ لی جے کہ ایک سپورٹس ہے جو یہاں پر شاہیکین کرکٹ ہیں ان کے لیے جس طرح سے اور پھر ہر شخص جو شاید اتنا کرکٹ کا مددہ نہیں بھی ہے لیکن سب کوئی بہت تکلیف پہنچی یار پاکستانی کو بہت تکلیف پہنچی پھر برطانیہ نے بھی اپنا دورہ کینسل کر دیا اب مزید سننے میں آ رہا ہے کہ شاید آسٹریلیا اور ویسٹرن ڈیز بھی یہی کریں گے تو بہت بڑی حد تک یہ ڈیمیج has been done اب ہم اس کو کس طرح سے overcome کر سکتے ہیں سوال تو یہ دیکھیں ایک تو logical ہے ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے جو سچ ہے وہ بلکل صحیح ہے اب اس پہ میں بولوں گا جنرل صاحب نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں مگر ہمارے یہاں نا ایک emotionalism ہے ہم ٹھیک ہے یہ emotion ہونا چاہیے ہمیں غصہ دکھانا چاہیے جو پاکستان کے دشمن ہے مگر اس وہ 50% ہے 50% تو آپ نے کرنا نہیں ہے وہ 50% ہمیں بھی analysis کرنا چاہیے کہ ہمارا image کیوں نہیں ہے پھر دنیا میں where we are wrong یہ perception ہے reality ہے what are the reasons کہاں پہ ہم مار کھا رہے ہیں بھئی ایسی ہوتا ہے نا جب آپ آپ کی لڑائی ہو گئی مجھے تو مطلب میرے لیے there was no news کہ انڈیا کرے گا کیوں کہ we are at war سیدھی سیدھی بات ہے وہ پراکسی ہم نے افہانستان میں بھی ہم انڈیا سے لڑتے ہیں کشمیر میں بھی لڑتے ہیں let's face it سچ سے ساتھ دے تو میرا حیل ہے ہمیں سب سے زیادہ جیس چیز کی ضرورت ہے ایک تو ہم اپنا دنیا کو سچ بتائیں جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے first class ہے اور اس کے ساتھ ہمیں بالکل cool تھنڈے ہو گئی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خالی یہ انڈیا کی email تو نہیں نا ہے نیوزیلینڈ کی قومت انڈیا کی تو نہیں نا ہے ویسٹڈیز تو انڈیا نہیں نا رول کرتا تو کوئی نہ پہ ہی غلط ہے یا سچ ہے ہمیں وہ reason rule نہیں پڑے گی کہ why why are you not desirable ہم دنیا کے خوبصورت لوگ ہیں اتنے میمان واضح ہیں اتنے پیارے لوگ ہیں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں یہاں پہ اتنی hospitality ہے I feel so sad کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں ہم دنیا وہ اپنا طرف ہی نہیں کرا سکیں یہ تمام تر چیزیں ہمیں یقیناً سوچنی پڑیں گی لیکن کئی بہت ساری جگہوں پر ہم بڑی حد تک بے بس نظر آتے ہیں اور صرف اس پر بات ہی کر سکتے ہیں دلالگل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اب تو یہ چیزیں رکھ دیں آج کی پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ کیا کچھ ہوا کس طرح ایمیلز ہوئیں ہمارا لاؤس بہرحال ہو گیا اور مزید نقصان آگے والے وقت میں نظر آ رہا ہے ان ٹرمز آف کرکٹ جو ہمیں ہوگا آئی سی سی کا واحد دروازہ ہے جو ہم کھٹکا سکتے ہیں پر وہاں پر بھی بھارت پڑی حد تک اپنی رائے رکھتا ہے اور ڈرائیو کرتا ہے بہت سرے ڈیسیجنز کو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اپنے آپ کو جس طرح بھی طائر ملک صاحب نے کہا ڈیزائرے بل بنایا جا سکتا ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے دنیا اس ٹائم پہ ایک دفعہ پھر بائی پولر کی طرف یا ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے افغانستان کے اندر جو شکست ہوئی ہے اتحادی فوجوں کی اور امریکہ کی اس کے بعد سے اس کا الزام پاکستان پہ تو گرنا ہی تھا یہ نزلہ ہمیں معلوم تھا پھر ہم نے جو ابھی جہازوں کی یو ڈیل کی ہے اور ظاہر ہے وہ ہم نے ارجنٹینہ کو بیٹے ہیں تو ارجنٹینہ کے حوالے سے ایمپلیٹن کے تو بہتا حفظ آتے ہیں کیونکہ وہ بلیف کرتے ہیں کہ ان کا واحد جو اینمی ہے وہ تو آپ کو یاد ہے فاکلینڈ وار کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک ایچ ایم ایس جو شیفیل تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایکس ایسائی مار کے دو ٹوڑے کر دیا تھا تو برطانیہ تو اس شکست کو بھولا نہیں ہے اب ظاہر ہے ان کو ایک یہ بھی غصہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ان ممالک کی مل کے ایک انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر فیصلہ کیا گیا آپ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ تھریکس کون تھے کون سے تھے جو نہ بتایا جا رہے ہیں نہ علم آ رہے ہیں یقینا پاکستان میں ماضی کے اندر مشکلات پیش آئیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن دنیا میں کہاں نہیں آئیں کیا کرائیسٹ چرچ کے واقعے کے اندر جہاں اکاون مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا مسجد کے اندر کیا وہ ایک ہولناک واقعہ نہیں تھا کیا جہاں گاڑیوں کے نیچے روند دیا جاتا ہے کینیڈا کے اندر کیا اس کے بعد اس طرح کی کوئی سیکیورٹی جو یہ تو پریزیڈنشل سیکیورٹی بتایا جا رہا ہے ٹی وی پہ یہ تو پریزیڈنٹ کو بھی سیکیورٹی نہیں آتی یہ تو بائیڈن کو بھی سیکیورٹی اس کے ملک میں نہیں ملتی جو پاکستان میں دی گئی صرف اس وجہ سے ہم جب تک یہ کریں گے کہ ہم اپنا صافت ایمیج صافت ایمیج صافت ایمیج why can't we understand that a leopard cannot hide its spots ایک تیندوہ جو ہے وہ اپنے اوپر جو اس کے دھبے ہوتے ہیں وہ چھپایا نہیں جا سکتے پاکستان is a square peg in the round hole of the new world order پاکستان نے چیلنج کر دیا ہے مسئلہ یہ ہے لوگوں کو پاکستان پہ ملبا ڈالنے کا شوق ہو گیا ہے اور پاکستان اپولوجیک پوزیشن سے اپیزمنٹ کی پولسی سے جو ہے باہر نکلنا چاہیے ابھی انٹرنی بلنکن نے جس انداز میں کہا کہ پاکستان کو یہ 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 چیزیں کرنی چاہیے افغانستان کے حوالے سے وہی آپ نے دیکھا کہ دوشنبے کانفرنس کے اندر آپ نے مقلوت حکومت کی بات کرنا شروع کرتی بابا مقلوت حکومت آپ بناتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ بنانا چاہتے ہیں بائٹن صاحب کیا آپ کے آسٹریلیا میں مقلوت حکومت بنتی ہے کیا یہاں اپوزیشن کو ملا کے جو ہے ہم کو حکومت مقلوت بنانا چاہتے ہیں تو جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند آپ اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اب مغرب کی گود سے باہر نکلنا پڑے گا ہمیں یہ کچھ سیریس قسم کے کام کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چائنہ کی اس ٹائم پہ پولیسی کیا ہے کیونکہ چائنہ وہ واحد ملک ہے جو پاکستان کو اس ٹائم پہ آٹ رائٹلی جا کے سپورٹ کرتا ہے اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو شی جن پنگ صاحب نے جو ابھی اقوام متحدہ کی ادھر ایڈریس کیا وہ بھی بڑا ایک اہم ترین ایڈریس ہے اور پھر بائیڈن صاحب نے بھی جو ہے وہ جنگوں کی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک ڈپلومیسی کی بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرکٹ کے حوالے سے ایک تو ظاہر ہے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کیونکہ آئے دن جو پاکستان کے خلاف مغرب کا میڈیا جو ہے ہرزہ سرائی کرتا ہے وہ تو ایک اپنی جگہ اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی دنیا میں اس کی ویٹیج نہیں ہے لیکن جب آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک پوری کرکٹ کی دنیا ہے اور اس سے جڑے وے بہا ملک ہیں اور ظاہر ہے بھارت جو ہے اس وجہ سے اس کے اوپر انفلینس ہے یہ یقیناً کاہر ملک صاحب نے ٹھیک بات کہی کہ بھارت جو ہے وہ کیا آسٹریلیا میں بھی موجود ہے میں کہوں گا بالکل موجود ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ تو امریکہ کا ایل آئی ہے اس خطے کے اندر اگر انہوں نے چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر بھارت وہ واحد ملک ہے جو اس ٹائم پہ بھارت کے امریکہ کی گود میں بیٹھا ہے باقی تو تمام جو ہے وہ امریکہ کے اس سے دور نکل آئے ہیں اور یا پھر امریکہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا جو قریب آنا چاہتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو پوش کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے جب امریکہ کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے جب یورپ میں ہوتی ہے جب آسٹریلیا میں ہوتی ہے نیوزی لینڈ میں ہوتی ہے تو کیا پھر ہم اس کو جو ہے وہ اسی طرح کی سیکیورٹی پاکستانی کے لڑیوں کو تو ایک بچ میں بٹھا کے جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے ساتھ ایک موٹر سائیکل والا شاید بڑی مشکل سے وہ دیکھنے میں کبھی کبھی آ جاتا ہے تو ہم نے جو جس کو کہتے ہیں کہ سیر کی پیالی میں سوا سیر ڈال دیا جس کے نتیجے کے اندر اب لوگ جو ہے انگریز چلا گیا لیکن ہم ابھی تک اس غلامی کی کیفیت سے باہر نہیں آتا کہ خدارہ ہمیں اپنی ایک ہم ریسپیکٹیبل کنٹری ہیں موٹرم دنیا کی واحد سوپر پاور ہیں ایکانومی واحد چیز نہیں ہوتی جو کہ دنیا کے اندر کنٹرول کرتی ہے اگر ایکانومی ہوتی اگر یہی آپ کا تھم رول ہوتا تو پھر امریکہ جو دنیا کا سب سے اندر مکروز ترین ملک دنیا میں بیٹھا ہے اس ٹائم پہ پھر امریکہ کی تو کوئی حیثیت نہ ہوتی ہے ایکانومی کے حوالے سے وہ تو سب سے زیادہ مکروز ہے تو پھر پاکستان کو کیوں جو ہے وہ اس طرح سے ملائن کیا جا رہا ہے اصل میں یہ ہے کہ ہمیں بجائے مغرب کی ڈکٹیشن لینے کے اپنی پالیسی چائنا کے اور اس خطے کو شامنے رکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے اپنی بنانی چاہیے آزادانہ خود مختارانہ اور ایک بہادرانہ پالیسی جو ہے وہ میرے پالیسی اپنانے پڑے گی بریجمنٹ شپ کی پالیسی اپنانے پڑے گی نہ کہ سرنڈر اور اپیزمنٹ کی رائٹلی سیٹ یہ بہت عرصے سے بات چلتی آئی ہے اور انفرچنیٹلی اب تک ایسا نہیں ہوا ہمیں اپنی پالیسی کو یقیناً تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اب بڑی حد تک ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جو ریاکشنز اس وقت پی سی بھی کہیں یا نیٹرل وینیو کے لیے منع کرنا یا یہ کہنا کہ ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے یہ بلکل یہی چیزیں ہیں اور پھر اس میں جذباتی فیصلے کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا جی بائیکارٹ کر دیں میچز کا تو وہ جذباتی فیصلے بھی نہ لینا لیکن اپنی ڈڑائی کو مناسب فورم پر ٹھیک طریقے سے بھرپور طریقے سے لڑنا اپنی آواز کو اٹھانا یہ بہت ضروری ہے ان آئی تنک کہ یہ ابھی بلکل درست انداز میں کیا جا رہا ہے بس کے نتائج کیا ہوں گے یہ وقت بتائے گا تینوں موزز میمانوں کا بہت شکریہ آج کی پرگرام سے اتنی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاہ